سنیں زمانہ طالب علمی میں آپ کو میوزک میں خاصی دلچسپی تھی اور خود بھی بہت اچھا گاتے تھے اس کے علاوہ اور کیا کیا مشاغل تھے میرا ذاتی ارادہ تھا کہ میں سنگر بنوں تو مجھے گائی کی بہت اچھی آتی تھی میں بینجو بجاتا تھا تو میں نے ایران اسفق شاہ رضا پیلوی کا زمانہ تھا جو ایران امریکہ کا منی امریکہ تھا تو شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا وہاں میں نے لیٹر لکھا کہ میں اس طرح آپ کے ہاں چونکہ پاکستان میں اگر کرتا تو میرے والد بڑے چابر تھے بہت سخت ذمیدار تھے ایسا ہم مارتے تھے ہمیں رحم آتا تھا نوکروں کو جب وہ غصے ہوتے تھے تو وہاں سے مجھے جواب آیا کہ آپ ہمارا یہ لیٹر ایران امبیسی کو بھیجیں اور وہاں سے وہ آپ کے ویزے کا انتظام کریں میں نے وہ لیٹر ایران امبیسی کو بھیج دیا ساتھ اپنی اپلیکیشن بھیج دی وہ آنے والی تھی کہ میرا ایک دوست مجھے ایسے پکڑا اور تین دن کے لیے لے گیا نہ مجھے تبلیغ کا شوق نہ مجھے اس کا پتہ نہ میری کوئی رغبت میں نے تو آپ کو اپنی رغبت بتا دی کہ ٹائلٹ میں بھی میں ریڈیو لے کے جاتا تھا گانے سنتا رہتا تھا اور باثروم میں بھی ریڈیو لے کے جاتا تھا ایسے اوپر روشندان میں رکھ کے میں گانے سنتا رہتا تھا بس اس تین دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میرے رب کی رحمت آپ جیسے بہترین دوستوں سے ملنا مقدر تھا ایسے استاد ملنے مقدر تھے تارک جمیل کی زندگی میں وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو مولانا تارک جمیل بنا دیا تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غلط آدمی مرتا ہے تو پانچ سو فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور اس کی روح کو بہت شدت سے نکالتے ہیں اور جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو پانچ سو فرشتے رحمت کے آتے ہیں جو بڑے ویلکم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو میں ایسے چھک کر کے نہ بیٹھ گیا میں سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو کون سے فرشتے آئیں گا میں اپنا انیلیسز کرنے لگا اب یہ اللہ کا غیبی نظام ہے تو مجھے خیال ہے میرے پاس تو عذاب کے فرشتے آئیں گے میں تو برباد ہو گیا تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم لگانا چاہیے اپنی لائف چینج کرنے چاہیے تو وہ تین دن سے میں نے چار مائنے کر دی میں نے کہا جی چونکہ تبلیغ کا نصاب ہے چار مائنے سال میں چلا ایک دفعہ چار مائنے پھر سال میں چلا تو میں نے تین دن سے چار مائنے کی چھلانگ لگا دی مجھے خوش سمجھے واللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیا ہوا تو میں نے ان کو لکھا دیئے جمعہ کا دن تھا تو ایک گاؤں میں تھے تو میں باہر نکلا کے شیو کراؤں تو نائی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی شیو کر رہا تھا میں پھر اندر چلا گیا پھر تھوڑے دیر بعد آیا کہ میں آکے شیو کراؤں تو پھر ایک اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا پھر میں اندر گیا پھر تھوڑے دیر کے بعد آیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا تو اب دیکھیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ داڑی تو نہیں رکھوانا چاہتا ہے جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو کہیں اللہ داڑی تو نہیں رکھوانا چاہتا میں نے کہا چلو آج سے داڑی رکھ لیتا ہے جب چند دن گزرے تو اس وقت فلم سار رنگیلا رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی بخشش کرے اس کی ایک مووی آئی تھی دیا اور توفان اور پھر آئی تھی رنگیلا وہ دونوں بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد دو رنگیلے کی آنونسمنٹ تھی تو جب میں نے تین چلے کر دیے تو مجھے خیال آیا دو رنگیلے ترہے جاوے گی تو اب کیا کروں تو چونکہ وہ اس سے اگلے جمعہ ریلیز ہونے والی تھی تو اب میں آیا امیر کے پاس میں نے کہا جی میں تو تین دن کے لیے آیا تھا اور چار مہینے کر دی ہے میرے پاس کپڑے بھی نہیں پیسے بھی نہیں مجھے اب دو دن کی چھٹی دیں میں پیسے بھی لیاتا ہوں کپڑے بھی لیاتا ہوں جی میں تھا کہ جا کر دو رنگیلے دیکھوں گا وہ چلا جاتا پھر کس نے واپس آنا تھا اللہ امیر کی بخشش کرے عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ مولتان کے تھے کہنے گے میرے پیارے یہ تیرا میرا رسائز ایک جیسا ہے کہ مجھ سے کپڑے بھی لے لیں وہ جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی لے لیں تو ابھی جا نہیں تو پیسے تو تھے میرے پاس میں تو جھوٹ بولا تھا تو میں پھر تھوڑا نرم بھی پڑ گیا تھا جواز بھی ختم ہو گیا تو پھر میں نے چار مہینے مکمل کی چار مہینے کے انڈ میں تھا میرے چار مہینے میں ایک رمضان پورا آیا پیدل سفر بارڈر کی طرف جو قصور سے آگے تھوڑا سا اور اتحاد تھے جو بارڈر کے قریب لگ جاتے تھے گنڈا سنگھ والا انڈیا بارڈر کے قریب لگ جاتے تھے وہاں پیدل سفر تھا ایک مہینے کا اور آپ اندازہ لگائیں ایک مہینہ ہم نے سفر کیا آرائیمنٹ سے گئے بھی وہاں سے واپس بھی آئے ستائیس روپے لگے ہمارے ایک مہینے میں اور وہاں کوئی ہماری زیافت تحسی نہیں ہوئی ہمیں خود ہی پکانا پڑتا تھا تو میں نے دعا مانگنے شروع کی یا اللہ مجھے لیلت القدر نصیب فرما اور میں ہوں پیدل سفر کر رہا ہوں تو میں پانچ راتیں تو نہیں جاک سکتا کہ میں پانچ راتوں میں اسے تلاش کروں جو رات ہونا مجھے اٹھا دینا تیری بڑی میر بار پہلے روزے سے مانگنا شروع وہی کام کیا جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے تھے تو اکیس رمضان تھی ہمیں ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے رات بارہ بجے کس نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا ایسے اٹھا فیزیکلی یہاں سے یوں کیا سردیاں تھی دسمبر کا مہینہ تھا میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا مجھے کس نے اٹھایا کوئی بھی نظر نہیں آرہا میں نے گھڑی دیکھی بارہ بج رہے تھے تو میں نے دوبارہ رضائی اوپر لے گیا اکتم مجھے کرنٹ لگا کہ آج تو اکیس کی رات اللہ نے تجھے اٹھایا میں نے رضائی ادھر پھینکی اور باہر نکل گیا اور وضو کیا اور سہری تک میں اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے تو اس کام کے لئے قبول کر لے جب واپس رائیمنٹ چلے تو بس میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ تو تو ڈاکٹر بن رہا ہے اور یہ دعا تو نے کیا مانگی ہے کہ اس کام کے لئے قبول کر لے اگر یہ کام کرے گا تو ڈاکٹری نہیں چلے گی ڈاکٹر بنے گا تو یہ نہیں چلے گا تو کیسے ہوگا میں نے کہا اچھا مارے والے صاحب کا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ایسا تھا اچھا اوہ جانے میں نے کہا اچھا تو جانے کہ تجھے منظور ہوگا تو کر دے گا چار مہینے میں ایک ہفتہ باقی تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا کوسر پشاور کا اس کا جنرل سٹور تھا ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی کٹھی خدمت میں مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں نے ایف ایسی کیا ہے میں نے میڈکل میں داخلہ لینا ہے کہ لنے کہ تم عالم بن جاؤ میں نے کہا بہت لیندھی اور مشکل سفر ہے ماذرہ چاہتا ہوں کہ لنے کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں مرکز ذمہ دار ہیں کہ لنے کہ پھر ڈاکٹر بننے کے یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں کچھ پیسے اور آ جائیں گے اس سے زیادہ کیا کرو تو اس نے میری وکٹ اڑا دی چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو دو بات ہیں تینوں ڈاکٹر بنانے ہیں بڑا پیسہ بڑی عزت میری یاد داشت اچھی ہے اب بھی اچھی ہے مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے باپ نے چاچے نے کہا کہ مریضوں کی خدمت کرے گا ان کی دعا لے گا اور ان کی تو خیر خواہی کرے گا اللہ راضی ہوگا نیور بڑا پیسہ ہے بڑی عزت طلمبے میں ایک غریب فیملی تھی